سو گائز بابون ویلی سے ہماری واپسی کی جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے جی ان جگوں کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ سفر کرتے ہیں اس کو بھی آپ بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی آپ کو سینریز دیکھنے کو ملتی ہیں ابھی ذرا جی ہمیں کہا گیا کہ رکنا ہے کیونکہ یہاں کے لوکلز کا کچھ کام ہے یہاں کا بڑا مکسوس ہی یہاں کا ایک ایسا سمجھے کہ سو گات ہے یہاں کی بھائی نے ہمیں نام بتایا ہے نام مجھے نہیں آتا میں نے پہلے بٹ میوا سمجھے پھر میوا سمجھے پھر بتا نہیں کیا کیا سمجھے لیکن وہ بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا اب میرا کیمرا میں آپ کو دکھائیں اور سائیڈ بکھر کی کیمرا تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو چھیل لیں اور کیا کرنا ہے اس کے بعد خوش کرنے خوش کرنے اور کھانے اور کیا کہتے ہیں اسے بٹ میوا یہ ہے بٹ میوا بٹ میوا بٹ میوا بٹ میوا میرا انتظار کرنا بٹی بیوا جی سفر ہو گیا ہمارا دوبارہ سٹارٹ اور بٹ میوا یا جو بھی میوا تھا وہ بھی ہم نے اکٹھا کر لی ہے اور یہ جو نظارے ہیں ان کی اگر آپ نے بیوٹی ویٹنس کرنی ہے تو آپ کو اس ببون ویلی میں آنا پڑے گا اور ابھی یہاں پہ جو لوکلز ہیں ان کو ہم نے ڈراؤپ کرنا ہے جی ادنان بھی آئے تو ویسے ہمارے ساتھ تھے لیکن یہاں پہ ان کی جو کمپنی ہیں وہ زیادہ لوکلز کشمیریز کے ساتھ شروع ہو گئی اور مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ان کے ساتھ شاید یہاں پہ رہتے ہیں لیکن جا بہ رات ایسے ہوجیں supermarket جبڑی رہے لے امید جبڑی چیزیں جبڑی میں لائٹ نہیں ہے نا انشاء اللہ یہ اگلی سال تک لے ہوگی مادرہ چاہتے ہیں جی ہاؤسپیٹیلٹی کا آپ اندازہ کشمیر کے لوگوں کے یہاں سے لگا سکتے ہیں بچہ بھاگتا ہے دوسرے پہاڑ تھے دو پہاڑوں سے بھاگتا ہے بچہ بھاگتا ہے دو پہاڑوں سے بھاگتا ہے سپیشلی لسی دینے کے لیے لوگ مری والی سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے روک جاتے ہیں اس سے بہتر ہے ہی جارہے ہیں بہت بہتر ہے مری نہ جائے مری تو واقعی مری جانے کے لیے لوگ مری جا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھے یہ پچھا لے کے آرہا ہے یہ چیتا اوپر سے آیا لے کے اور وہاں سے یہ دو بودرے کی علائے ہو جی واپسی کے سفر میں آپ کو ایسی واتر فالز ملتی ہی رہتی ہیں اور یہاں پہ تھوڑی دیر سٹے ہے ذرا یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں ویسے تجھے ببون ویلی کا جو سفر ہے وہ دھائی سے تین گھنٹے کا ہے لیکن یہاں پہ کچھ جگہیں ایسے ہی آتی ہیں جہاں پہ تھوڑا سا جو سفر ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے سموث ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بھی سٹے ہے یہاں پہ ابھی ہم نے لسی پی نی ہے کچھ ریفرشمنٹ کرنی اور یہ ایک کافی بڑی واتر فال بھی ہمیں راستے میں پھر ملی ہے اور بڑا یہ یہاں پہ ایڈوینچرس قسم کا ایک انوارمنٹ بنتا ہے لیکن ایڈوینچر بھی ہے اور ساتھ تھوڑا ساتھ ڈیر بھی ہے جی یہ جگہ ہے دو میل اس کو میری کومن سنس کہہ رہی ہے دو میل اس لئے کہ دو آپ شاہریں یہاں پہ مل رہی ہیں اور یہاں پہ ایک سپیشیلٹی ہے کہ گرم گرم چفز بھی کھلاتے ہیں آپ کو یہاں پہ ہمیں پھہرے میں ہیں اور یہاں پہ گرم گرم چفز آئے ہیں بھوکھا بھائی کی دکان کا نام کیا ہے؟ کریم ڈھابا کریم ڈھابا کریم ڈھابا اگر آپ آئیں تو دو میل میں روکے کریم ڈھابا پہ آئے ہیں یہاں پہ دکھا ہے یہاں پہ ہے کائنڈ آف ریشٹورنٹ یہ سامنے ہے اور جو سینریز ہیں اور جس طرح کی ویوز ہیں وہ بیانڈ جو ہیں وہ ڈسکرپشن ہیں ہم نہیں بتا سکتے ہیں کیسے ہیں اور آج یہ کشمیری ہوسپیٹیلٹی جو ابھی میں آپ کو بتایا تھا ساتھ یہ بھی چال رہی ہے لسی ہے اور اس طرح کی لسی ہم نے کبھی پنجاب والی سائٹ تلی بھی ہمیں چپ دیکھے ہیں خیر تھوڑو چپس کھاتے ہیں جی اس مسمرائزنگ ویلی ببون ویلی سے الویدہ لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بڑا ہی ہمارا ایک ایڈونچرس ٹائم بے شک ہم ٹائم باؤنڈ تھے لیکن ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ انجوئے کیا اور ہوفولی جی کچھ عرصے تک ہم نے ایک اور ٹور کا بھی جو ہے وہ سوچا ہوا ہے تب تک کیلئے جی اللہ حافظ موسیقی